اسلام علیکم فرنڈز نیپولین ہل ایک رائٹر اور ایک جنرلست تھا جنہیں 19 سینچری کے اندر دنیا کے امیر ترین انسان انڈریو کانگی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا جیسے آج کے دور میں جیف بیزوس 2019 میں دنیا کا امیر ترین انسان ہے 19 سینچری کے اندر انڈریو کانگی دنیا کا امیر ترین انسان تھا اور یہ نیپولین ہل کے جو ہے ہوجھ قسمت ہی کہ اس وقت وہ ان کا انٹرویو کر رہا تھا انڈریو کانگی نے انٹرویو کے دوران ایک بار محسوس کی کہ نیپولین ہل ایک بہت سمجھدار اور باشعور بندہ ہے اور اس نے انٹرویو کے دوران نیپولین ہل کو ایک بہت خوبصورت آفر دی اور آفر کچھ یہ تھی کہ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن کامیاب ہو نہیں پاتا اور کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے کہتا میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے اصول ڈرائیو کرو کامیاب لوگوں سے مل کے کہ جس کو ہم لوگ ایک نوٹس کی شکل ایک کتاب کی شکل احتیار کریں اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ کتاب کی شکل میں ہم لوگوں کو یہ تقسیم کریں تو اگر تم میری یہ آفر اکسپٹ کرتے ہو تو دنیا کے جو 500 کامیاب ترین ذہین ترین اور لائق ترین جو لوگ ہوں گے میں ان سے ملاقات کا تمہیں موقع جو ہے نہ وہ دوں گا نیپولین ہل نے چند سیکنڈ سوچا اور اس چند سیکنڈ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اس آفر کو اکسپٹ کیا اور انڈیو کان کے لئے اسے کہا کہ میں تمہیں اس زمن میں ٹیبلنگ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ میں بیئر کروں گا لیں جی اس کے بعد نیپولین ہل نے ٹونٹی یئرز کامیابی کے اصولوں کے اوپر جو نا وہ ریسرچ کی اور مختلف جو اصول کامیابی کے ہوتے ہیں اس کو ڈرائیو کیا جو میں آپ کے ساتھ ابھی جو نا وہ شیئر کرنے لگا سب سے پہلا جو اصول تھا وہ تھا برننگ ڈیزائر دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی ہماری ڈیزائر ہوتی ہیں وہ اچھلی ڈیزائر نہیں ہوتی وہ جس وشیز ہوتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار کاش ہمیں جو نا وہ ایک یہ خوبصورت گھر مل جائے کاش ہمیں جو نا یہ خوبصورت گاڑی مل جائے یہ جس ہماری وشت ہو سکتی ہے برننگ ڈیزائر نہیں اگر آپ کی برننگ ڈیزائر ہوگی اگر آپ کی سٹرانگ ڈیزائر ہوگی دین ہی جا کے آپ اچیب کر پائیں گے دیکھیں سب سے میں کسی جگہ پہ شاپنگ مال جاتا ہوں اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک گاڑی فراری اینزو جو لیٹس موڈل ہے وہ میرے سامنے آگے کھڑی ہوتی ہے اور میں وش کرتا ہوں کہ کاش یار یہ فراری اینزو اس کو میں حاصل کر پا ہوں تو یہ میری ایک صرف اور صرف وش ہوگی اگر میں اسے کہوں کہ جو بھی ہو میں اسے دو سال میں تین سال میں پانچ سال کے اندر اندر اس فراری اینزو کو انشاءاللہ ضرور حاصل کروں گا تو یہ میری ایک برننگ ڈیزائر ہوگی اگر میری یہ برننگ ڈیزائر رہے گی دین جا کے میں اپنے ڈیزائر ریزرڈ اپسیشن سٹیٹمنٹ کو حاصل کر پاؤں گا تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ایک برننگ ڈیزائر جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں دنیا کے اندر جو ہےنا وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک امیروں والی جو ہےنا وہ زندگی گزار ہوں تو نیپولین ہل نے اس میں چھ سٹیپ دی ہیں اگر آپ ان چھ سٹیپ کو جو ہےنا وہ فالو کر لیتے ہیں تو آپ بھی آپ کا شمار بھی امیر لوگوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے فکس اماؤنٹ اف منی یو وانٹ سب سے پہلے ہمیں یہ فکس کرنا ہوگا کہ میں کتنی اماؤنٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک سال کے اندر دو سال کے اندر پانچ سال کے اندر دس سال کے اندر میں کتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں دس لاکھ کمانا چاہ رہا ہوں بیس لاکھ کمانا چاہ رہا ہوں پچاس لاکھ کمانا چاہ رہا ہوں یا ٹین میلینز جو ناو میں ان کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو اماؤنٹ ایک فکس کرنے ہوگی یہ نہیں کہنا ہوگا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں اگر آپ یہ ویش کریں گے تو یہ صرف اور صرف آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی برننگ ڈیزائر نہیں برننگ ڈیزائر یہ ہی ہوگی کہ آپ سب سے پہلے fix the amount of money you want کہ آپ اس amount کو اپنے ذہن میں اور آپ اپنی ڈائری کے اندر لکھ لو کہ اتنی amount جانب ہر صورت میں اسے earn کروں گا سٹیپ نمبر دو determine exactly what you intend to give in return of money you desire اب اس میں آپ کو یہ سب سے پہلے تو فیصلہ لینا ہوگا کہ آپ اتنی amount حاصل کرنا چاہ رہے ہیں 10 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں 20 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں 50 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں لیکن ان return آپ کیا دینا چاہ رہے ہو دیکھیں دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب تک آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی کچھ حاصل نہیں کر پاتے جب تک آپ اس کے return میں کچھ دیتے نہیں ہو سب سے پہلے آپ بھی decide کرو کہ آپ ان return کیا دوگے آپ کتنا اس آپ اپنی obsession statement کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس burning desire کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنا وقت جو ہے وہ اس کے لیے مختص کرو گے آپ کتنی نین اپنی جو ہے اس کے لیے sacrifice کرو گے کہ میں جی اگر 10 گھنٹے سوتا ہوں یا 12 گھنٹے سوتا ہوں تو اس کے لیے میں اپنی جو ہے چار گھنٹے کے یا پانچ گھنٹے کی جو ہے مزید جو ہے اپنی نین کو sacrifice کروں گا میں صرف 6 سے 7 گھنٹے سوں گا باقی جو ہے میں محنت کروں گا then in return آپ اپنی desire wish کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہو اس کے بعد step number 3 ہے establish a date when you intend to gain the money you desire اب یہ بہت important point ہے کہ آپ کو ایک date جو ہے اس کو establish کرنا ہوگا جب تک آپ date established نہیں کرتے تو آپ جو ہے نا سمجھ لے کے procrastinate کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ lose ہونا شروع کر دیتے ہیں آپ اس طریقے سے محنت نہیں کرتے تو آپ کو ایک date fix کرنی ہوگی دو سال چار سال پانچ سال دس سال کہ بھئی میری یہ wish ہے میں اتنی amount of money جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے in return میں اتنی محنت کروں گا then جا کے میں یہ چیزیں جو ہے وہ کر پاؤں گا تو آپ کو ایک date جو ہے وہ fix کرنے ہوگی suppose پانچ سال کے آپ ایک date fix کر لو کہ پانچ سال کے اندر اندر اتنی amount جو ہے اس کو میں achieve کر لوں گا تو اس لئے یہ بہت اہم point ہے میں دوبار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک date جو ہے اس کو establish کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اپنے desire results کو جو نہ وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد step number 4 جو بہت important ہے create a definite plan دیکھیں جی جو plan ہوتے ہیں یہ بڑے important ہوتے ہیں ہمارے targets کو achieve کرنے میں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا بہت سے لوگ جو نہ اس plan کو بہتر بنانے کی کوشش میں جو نہ اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگا دیتے ہیں بہتر plan کچھ بھی نہیں ہوتا جس آپ نے actions لینے ہوتے ہیں execution کرنی ہوتی ہے اس کی implementation کرنی ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے desire results کو جو نہ وہ حاصل کرنا ہوتا ہے دیکھیں جب میں نے plan کیا تھا کہ میں book summary ایک جو ہے وہ channel جو نہ start کروں گا تو اس کے بعد میرے جو ذہن میں آیا کہ یار اس طریقے سے room ہونا چاہیے اس میں کم از کم ایک ہزار جو ہے وہ books ہونی چاہیے جو library کا جو نہ view دے Canon کا جو نہ وہ میں موبائل فین جو ہے وہ کیمرا لوں گا جو جس کی price ڈیٹ سے دولا کے رونڈ ورڈ ہو اس کے بعد stand ہوگا اس کے بعد اس طریقے سے room ہونا چاہیے air tight room ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ ساری کی ساری irrelevant چیزیں تھیں plan جو میں نے کیا ہے وہ book summary جیسے میں نے ابھی اپنا جو plan کیا کہ book summary جو نہ ہر سنڈے کے سنڈے جو نہ میں اپلوڈ کیا کروں گا اور میں نے اس plan کو implement کر دیا execute کر دیا جو میرے پاس اس وقت pocket میں جو cell phone ہے پچیس تیس ہزار والا ایک میں نے سات سو آٹھ سو کا stand لیا اس میں جو جو میرا موبائل ہے اس کو میں نے لگایا اس کی ویڈیو ریکارڈن جو نے وہ start کی اب یہ ہے implementation کرنا execution کرنا اسی طریقے سے آپ کے جو بھی plans ہیں جب تک آپ اس کی execution نہیں نہ کرتے تب تک آپ اپنے desire results کو کبھی حاصل نہیں کر پاتے تو اس لئے step number 4 کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی plan کر لیں بہتر plan کر لیں اور اس کے بعد اس کی execution جو نہ وہ start کر لیں اس کے بعد جو step number 5 ہے write down everything کہ آپ نے یہ جو چار points میں نے بتایا fix the amount of money you want اس کے علاوہ جتنے بھی steps میں نے بتایا کہ آپ اسے لکھ لیں یا اپنے ذہن میں اس plan کو کر کے اس کے بعد آپ جو نہ اس کو proper لکھو کیونکہ جب تک ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ لکھا ہوگا proper بار بار اس کو ہم لوگ پڑھتے ہوں گے تو وہ چیز ہمارے subconscious mind میں بھی چلے جائے گی اس میں step number 6 یہ ہی ہمیں کہتا کہ read it daily کہ ہم نے جو بھی ہم نے plan کیا ہوا ہے اس کو کم از کم دن میں دو دفعہ انچی آواز میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اب جب ہم انچی آواز میں daily dose of اپنے plans کو بڑھیں گے وہ ساری چیزیں ہمارے subconscious mind میں چلی جائے گی اور جب یہ subconscious mind کے اندر چلی جائے گی then میں اس کام کو کرنے کے لیے ہر وقت ready رہوں گا اگر میں نے اپنے plans کو جس اپنے ذہن میں رکھا آپ کو دنیا کی ونفدہ جو best book ہے think and grow rich by Napoleon hill جس نے لاکھ ہونے کروڑوں انسانوں کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا تو میں آپ سجیست کروں گا کہ آپ اس book کو پرچیز کریں اگر آپ بھی کوئی اپنے ڈیزائر ریزرٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے targets کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی obsession statement کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ points جو اس میں دیئے ہوئے ہیں جسے انسان سیکھ کر تو اپنے targets کو achieve کر سکتا ہے میں نے 5 major points نکال لے ہیں اب میں صرف ایک point آپ لوگ کے ساتھ discuss کی چار انشاءاللہ نیکس سنڈے کی جو ویڈیو میری ہوگی اس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو پہلا point وہ تا burning desire اور اس کو چھے سٹیپ میں بھی آج میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہیں تو اس طرح کی جو ویڈیو ہیں جو بک ریلیٹیڈ ہوں گی میں سمجھ دوں کہ جتنی بھی ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں کتابوں کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے باقی ہمیں خاطرہ جو ہیں ریزرٹس ملتے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا آپ کومنٹ کریں کہ آپ نیکس ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم بات میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میری بیل آئیکن کو آپ نے ضرور کل کرنا ہے تاکہ نئی آنے ویڈیو ہے آپ تک وہ پہنچ دی رہے سبسکرائب سبسکرائب